ہم بات کرنے والے ہیں ستندرتہ آندولن کی یا جو اتراکھنڈ کے لوگ تھے ان کا ستندرتہ آندولن میں کیا حصہ رہا کیا یوگدان رہا تو یہاں پہ سب سے پہلے جو کوششن بنتا ہے وہ بنتا ہے کالو سنگ مہرہ کا کالو سنگ مہرہ یہاں اتراکھنڈ سے پرثم ستندرتہ سنگرام سینانی مانے جاتے ہیں انہوں نے اور ایک جو یہاں پہ لائن لکھی ہے پہلی کہ اٹھارہ سو ستاؤن کی قرانتی کا اثر کافی کم یہاں پہ رہا اس کا ایک ریزن تھا اس کا ریزن یہ تھا کہ جو اس سے پہلے گورکھا ساشن تھا انگریجوں سے پہلے وہ بہت ہی زیادہ دکھدائی تھا یہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ اتیچار کیے تھے تو جب یہاں پہ انگریج آئے تو انہوں نے یہاں پہ کچھ زیادہ اتیچار نہیں کیے تو اس لیے ان کے سمبند بھی انگریجوں کے سمبند تھے یہاں اترہ کھن کے لوگوں سے وہ ٹھیک تھاک تھے اس لیے انہوں نے کوئی زیادہ اٹھارہ ستاؤن کی قرانتی میں حصہ نہیں لیا دیکن یہاں سے جو کوششن بن کے آئے گا وہ یہی آئے گا کہ کالو سنگ مہرہ نے جو ہمارے پرثم ستنترتہ سنگرام سینانی تھے انہوں نے کونسا ایک سنگٹھن بنایا تھا تو وہ کونسا ہے قرانتی ویر سنگٹھن پہلے کون تھے وہ تھے آپ کے کالو سنگ مہرہ یہ جو آپ کو لسٹ میں نے دی تھی اس میں ایک امپورٹن چیزیں میں نے پسلے والے ویڈیو میں آپ لوگوں کو یاد کروا دی تھی تو اس کے ساتھ ساتھی آپ لوگوں کو اگر وہ لسٹ یاد ہو گئی ہے پوری تو آپ لوگ اس میں یہ چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب جو 1870 ہے اس میں آپ کا کیا ہوا تھا الموڑا میں جو تھا ڈیبیٹنگ کلب کی استحابنہ کی گئی تھی اور 1871 میں الموڑا اکھبار نکلا تھا اس کے بعد 1886 کلکتہ میں کانگریس کا دیویشن ہوا تھا جوالہ دست جوشری وہاں پر تھے ہیپی کلب جو بنا تھا وہ بنا تھا آپ کا 1903 میں اور اس میں آپ کے پندیت گووید بللب بند تھے تو ہیپی کلب جو بنایا تھا وہ پندیت گووید بللب بند نے بنایا تھا اور آپ کو ایک چیز یہاں پہ دھیان رکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ یہ کر لیجئے کہ ہیپی پندیت اور ہیپی پند ہیپی گووید بللب بند تو آپ لوگ کو یہ یاد رہے گا اب آپ اس طرح سے کریں گے 03 ہیپی گووید بللب بند اور جیسے 70 ڈیبیٹنگ کلب 71 اکھبار الموڑا اکھبار اس طرح سے آپ لوگ اسے یاد کر سکتے ہیں 1911 to 17 تک ون نیتی کے بیروہ کے بیچ میں بیاپک جن آندولن چلے تھے اور 1912 میں آپ کے الموڑا کانگریس کی استعاپنا ہوئی تھی 1914 میں ہوم رول وکٹر موہن جوشی بدریدت پانڈے چرنجی لال ہیمچندر نے راج میں ہوم رول آندولن کی استعاپنا کی تھی تو 14 میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو ہوم رول آندولن کی جو بیوستہ کی تھی یا انہوں نے اس آندولگن چلایا تھا وہ وکٹر موہن جوشی بدریدت پانڈے اور چرنجی لال اور ہیمچند نے کیا تھا 1960 میں گاندی جی جو تھے وہ دیرہ دون کی آترہ پر آئے تھے 1916 میں ہی کماؤ پریشت بھی بنا تھا اس میں گوویند والا پانڈ ہر گوویند پانڈ بدریدت پانڈے یہ سبھی لوگ اس میں شامل تھے 1926 میں کانگریس میں اس کا بلعہ ہو گیا تھا تو آپ دھیان دیجئے 16 میں بنا تھا اور 26 میں بلعہ ہوا تھا پورے دس سال کے بعد یہ آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے 16 سے 26 1918 میں گڑوال کانگریس جو بنی تھی بیریسٹر مکندی لال انسویا پرشات بہگونا یہ سبھی لوگ اس میں رہے 1921 میں بدریدت پانڈے ہر گوویند پانت چرنجی لال کے نیترتوں میں کماؤ منڈل کے 40,000 ستنترتہ سینانیوں نے باگے سور میں سریو ندی کے تٹ پر دھیان دیجئے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس ندی کے تٹ پر انہوں نے کلی بیگار نہ کرنے کی سپتلی اور سبھی ریجسٹر ندی میں بہا دی کونسی ندی میں بہائے سریو ندی کے اور کونسا دن تھا اس دن تھا مکر سکرانتی کتنے لوگ وہاں پہ تھے 40,000 ستنترتہ سینانی کس بارے میں تھا کلی بیگار میں کب کیا تھا 21 یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کلی بیگار کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کئی گاؤں جیسے گڑوال میں کافی ساری پہاڑیوں پہ کیا ہوتے ہیں گاؤں ہوتے ہیں تو اس گاؤں سے اس گاؤں تک اگر کوئی سامان لے جانا ہوتا تھا کوئی انگریج اگر ادھکاری ہے تو وہ کیا کرے گا اس گاؤں کے کچھ لوگوں کو بولے گا کہ اس گاؤں تک سامان پہنچایا جائے گا پھر یہاں سے یہاں تک پہنچایا جائے گا اور کلی بیگار کا مطلب ہوتا ہے بینا پیسے کا جو کام کروایا جاتا تھا تو اس کے لیے اس کے اگینسٹ میں کیا کیا گیا ان لوگوں نے 1921 میں مکر سکرانتی کو سریو ندی کے کنارے پہ کلی بیگار نہ کرنے کے شبط لی اور سارے جو ریجسٹر تھے اس سے ریلیٹڈ کیونکہ ہر گاؤں میں یہ ریجسٹر مینٹین ہوتے تھے تو انہوں نے وہ سبھی کیا کر لیے سریو ندی میں بہا دیئے 14 جون سے 2 جولائے 1929 گاندی جی اے ون نہرو جی دورہ کماؤں کا دورہ کیا گیا کوسانی میں گاندی جی دورہ انہا شکتی یوگ نام سے ایک گیتہ کی بھومی کا لکھی گئی تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو گاندی جی وہ کتنے دنوں تک یہاں پر رہے تھے تو 12 دن تک رہے تھے انہوں نے کس کے ساتھ میں کیا تھا نہرو جی کے ساتھ میں یہاں کماؤں کا دورہ کیا کوسانی میں انہوں نے کیا لکھا تھا کس چیز پر انہوں نے ٹی کا لکھی تھی انہوں نے اناشکتی یوگ نام سے گیتہ کی بھومی کا لکھی تھی یا ٹی کا بولا جاتا ہے ٹھیک ہے کوسانی بھارت کا سوٹجر لینڈ انہوں نے گاندی جی نے کہا تھا کہ جو کوسانی ہے وہ کیا ہے بھارت کا سوٹجر لینڈ ہے سولہ سے چوبیس اکٹوبر نائنٹین ٹونٹی نائن تک انہوں نے گڑھوال کا دورہ کیا تھا کب سے کب تک سولہ سے چوبیس اکٹوبر تک یہاں جون سے جولائی تک تو یہاں پہ آپ کو جے جے سے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے کہ جے جون سے جولائی تک جے سے جے تک انہوں نے یہ دورہ کیا تھا تو گڑھوال کا دورہ آپ لوگوں کب سے کب تک سولہ سے چوبیس اکٹوبر تک چھبیس جنوری انیس سو تیس کو انہوں نے اترہ کھنڈ میں جگہ جگہ پر تیرنگا پھیرایا گیا ٹیری ریاست کو چھوڑ کر اور نمک بنایا گیا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو دانڈی یاترہ ہوئی تھی 1930 میں ہی ہوئی تھی یہاں پر جو دانڈی یاترہ میں تین لوگ گئے تھے دھیان دیجئے تین لوگ گئے تھے تو آپ لوگوں کیا کرنا ہے یاد رکھنا ہے کہ جو گورخا ویر تھے ٹھیک ہے بھیرو نے کھڑگ سے کانڈ کر دیا جو بھیرو تھے انہوں نے کھڑک تھے ان کے ہاتھ میں کھڑک تھا اور انہوں نے ایک کانڈ کر دیا کس میں ڈانڈی یاترہ میں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ جو بھیرو تو آپ لوگوں یاد رہے گا بھیرو نے اپنا ایک کھڑک لے کے انہوں نے کیا کر دیا ڈانڈی یاترہ میں ایک کانڈ کر دیا تو اس طرح سے آپ لوگوں کو یاد رہے گا کہ ڈانڈی یاترہ میں سمیلن ہوا تھا اور وہ ہوا تھا آپ کا دگڑھڈہ میں بیٹش گڑھوال میں پہلا جو راج نیتک سمیلن ہوا 1930 میں جا کر ہوا تھا 23 اپریل 1930 کی بات کریں تو پیشاور میں دو بٹے 18 گڑھوال رائیفل کے سینکوں نے چندر سنگھ گڑھوالی کے نیترت میں نیتے افغان ستنتردہ سینانیوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا اسی کو پیشاور کانڈ بولا جاتا ہے دہان دیجئے کیونکہ پیشاور جگہ کا نام تھا اور جو چندر سنگھ گڑھوالی تھے انہوں نے منع کر دیا تھا گولی چلانے کے لئے تو یوزولی پوچھا جاتا ہے یہ ایک تو ڈیٹ پوچھی جائے گی آپ لوگوں کو پیشاور کانڈ کا مطلب کیا تھا اس سے پرباویت ہو کر موتیلال نہیرو نے سمپورن دیش میں گڑھوال دیوست منانے کی گھوشنا کی تھی تو گڑھوال دیوست کیوں منائے جاتا ہے پیشاور کانڈ کے اپلکش میں یا اس کو یاد رکھنے کے اور کس نے اس کے لئے کہا تھا موتیلال نہیرو نے اس کے بعد آتا ہے آپ کا 1930 گاڑھو دیا سٹور ڈکیتی کانڈ کب 1930 میں ہوا تھا تو 1930 میں کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں آپ لوگ انہیں لسٹ بنا سکتے ہیں گاڑھو دیا سٹور ڈکیتی کانڈ جو ہوا تھا اس میں جو مین تھے وہ تھے آپ کے بہوانی سنگھ اور 1937 میں سومس اور الموڑا کے نزدیک چنودہ میں شانتیلال تیرویدی کے پریاد سے گانڈی آشم کی اسٹھاپنا کی گئی تھی کب 1937 میں گانڈی آشم کی اسٹھاپنا کہاں پر کونسی جگہ کا نام کیا ہے چنودہ ہے سومسور الموڑا جو جگہ ہے اور شانتیلال تیرویدی نے اس کو کیا تھا اگست 1942 بھارت چھوڑو آندولن دیگھاٹ الموڑا میں پولیس نے آندولن کاریوں پر گولیاں چلائی ہیرا مڑی ہری کرشن بدرینات و کانٹ پال اس میں صحید ہو گئے تھے ابھی جب ہم اتحاس کی ٹائم لائن پڑھیں گے تو اس میں آپ لوگوں کو یاد کافی ساری چیزیں آپ کو ریلیٹ کر پائیں گے years آپ لوگوں کو اپنے آپ یاد ہو جائیں گے باقی آپ لوگوں کو ان کو چیزوں کو ایک سیکوئنس میں بٹھانا خود پڑے گا تو چلے کوئی بات نہیں میں وہاں پر آپ لوگوں کو یاد دلواؤں گا اس چیز کو 25 اگست 1942 25 اگست 1942 42 ہم بات کر رہے ہیں دو اور تیسرا آپ کا کیا ہے تین چیزیں آپ 42 میں آپ لوگوں کو اس طرح سے یاد رکھنی کوشش کرنی 42 میں آپ کے تین چیزیں ہوئی تھی 30 میں آپ کی چار چیزیں ہوئی تھی آپ اس طرح سے آپ لوگوں کو اپنا اپنے دماغ میں ایک فیکٹ فائل بنانی ہے تو 25 اگست کو کیا ہوا تھا الموڑا کے دھام دیو سالم میں جنتا و سینہ کے بیچ پتھر اور گولیوں سے ید ہوا تھا ٹیکا سنگھ اور نرسنگ دھانک کیا ہو گئے تھے شہید ہو گئے تھے 1942 میں سلٹ چھیتر کمار نامکستان پر بیٹس چینہ نے جنتا پر گولیاں چلائی گنگا رام کھیما دیو نامک سگے بھائی یہاں پر کیا ہو گئے تھے گنگا رام اور کھیما دیو دونوں کیا ہو گئے تھے وہاں پر شہید ہو گئے تھے سلٹ کماؤ کا باردولی اسے کہا جاتا ہے یہ کس نے کہا تھا سب سے پہلے مہاتمہ گاندھی نے اسے کہا تھا کماؤ کا باردولی کمار پرتیک ورس پانچ ستمبر کو سہید اسمرتی دیوست منایا جاتا ہے کم منایا جاتا ہے پانچ ستمبر کو منایا جاتا ہے ستن ترتا دیوست میں مہیل آئیں اگر مہیلاؤں کا جو یوگتان ہے اسے دیکھا جائے تو نمک ستیا گرہ میں نینی تال میں بملا جان کی بھاگی رتیش شکن تلاش ساویتری اور پدما جوشی یہ رہے الموڑا میں نگر پالی کا بہن میں ترنگا فیر آیا تھا اور اس میں جو مین تھی وہ کیا تھی بشنی دیوی بشنی دیوی شاہہ کے نیترتو میں کنتی کنتی ورما جیوانتی منگلہ اور ریوٹی تو یہ جو نام ہے ایکچلی یہ یاد کرنے تھوڑی سے مشکل ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں نے یہ نہیں کیے ہیں آپ کارٹس بنا کے انہیں بار بار ریڈ کیجئے آپ لوگوں کو یہ یاد ہو جائیں گی تو کنتی ورما کو جندہ یا مردہ پکڑنی کا آدیش بھی نکالا گیا تھا تو دھیان رکھیں کنتی ورما ہو تھی کہ انہیں جندہ یا مردہ پکڑنی کا آدیش دیا گیا تھا ان کے ساتھ میں اور کون تھی کنتی ورما کے ساتھ جیوانتی منگلہ اور ریوٹی بھارت چھوڑو آندولن میں مالتی دیوی دیش سیوک سنگٹھن نے ریل کو شتی پہنچائی تھی اور انہیں کیا ہوا تھا پندرہ سال کی سجا بھی ہوئی تھی پندرہ سال کی سجا ان کو دی گئی تھی ودیہ دیوی کنتی دیوی سرشتی اور بھاگی رتی اس کے بعد آتا ہے نائنٹین فورٹی ون سرلا بہن اور ان کا جو مول نام نیم تھا مینس جو ان کا پہلا کیونکہ انگریش تھی تو ہائی لامن تھا اس کا نام ٹھیک ہے تو سرلا بہن گاندھی جی کی یہ ودیشی ششیہ تھی ان کو علموڑا بھیجا گیا اور کوسانی میں لکشمی آشرم کے اسطحابنہ کی تھی لکشمی آشرم کی اسطحابنہ کس نے کی تھی سرلا بہن نے کب کی تھی فورٹی ون میں اس کے بعد آتی ہے میرا بہن گاندھی جی کی ہی ودیشی ششیہ تھی اور رشکیش میں انہوں نے پشلوک کی اسطحابنہ کی تھی پشلوک کی اسطحابنہ کس نے کی میرا بہن نے اور لکشمی آشرم کی اسطابنہ کس نے کی تھی یہ سرلا بہن نے کچھ پتر پتر کائیں ہیں جن کا یوگدان راشی آندولن میں رہا ان میں سے جو ہے علموڑا اکبار سابتہیق پرکاشن ہوتا تھا ان کا تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ علموڑا اکبار سابتہیق تھا اور ڈیبیٹنگ کلب جو ہم نے پیچھے پڑا انہوں نے اس کی شروعات کی تھی اور 1871 میں اس کی شروعات ہوئی تھی اس کے بعد آتا ہے اکبار جو یہ بند کیا گیا بدرینات بدریدت پانڈے ہولی کے انک میں سمپادک ہو رہے اور تدکالین کمیشنر پر انہوں نے پرہار کیا تھا اس لئے 1918 میں اس کو بند کر دیا گیا تھا 1918 میں شکتی شابتہیق پرکاشک اس کے کون تھے بدریدت پانڈے تھے انہوں نے شکتی بھی نکالا تھا تو پوچھا جاتا ہے بدریدت پانڈے کا جو شکتی ہے وہ کس یر میں نکلا تھا تو وہ 1918 میں نکلا تھا 1901 کلی بیگار پرتھا کے ورد گڑھوال یونین کا گھٹھن کیا گیا تھا یہ کہاں پر ہوا تھا دہرہ دون میں 1905 میں گڑھوالی نامک اگبار کا پرکاشن کیا گیا تھا اور جو پرکاشن کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا گرجادت نیتھانی تو پوچھا جائے گا کہ گڑھوالی نامک اگبار کا پرکاشن کس نے کروایا تو گرجادت نیتھانی اور کب کروایا گیا 1905 میں 1939 کرمو بھومی لینسی ڈاؤن سے بھکت درشن اور بھہرف دت انہوں نے چلایا تھا کرمو بھومی کو یہ 1939 میں کیا گیا تھا اور 1941 میں یگوالی یہ معاشق پرتھکار تھی اور دیرہ دون سے پرکاشت ہوتی تھی تو کچھ یہ ایمپورڈن چیزیں ہیں یہاں سے کوششن بنتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس پیڈی ایف کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے بار بار ان کو سنیے اور چیزوں کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کیجئے جیسے شکتی ہے تو شکتی کا آپ کہیں گے کی ایٹین کی شکتی ٹھیک ہے اٹھارہ لوگوں کی شکتی سے آپ اسے کر لیجئے اب کیونکہ 1918 میں آپ کا دوسرا جو فیکٹ ہے وہ 1918 میں ہیں اگر 18 سیونٹی ون تو سیونٹی ون ڈیویٹنگ کلب اس طرح سے آپ کر لیں گے جو علموڑا اگبار سوری علموڑا اگبار کیونکہ ڈیویٹنگ کلب کو آپ پیچھے ریلیٹ کریں گے کسی چیز سے تو یہاں پہ سیونٹی ون ہو گیا علموڑا اگبار تو کتنے اگبار نکالا کرتے تھے علموڑا اگبار والے سیونٹی ون نکالا کرتے تھے اور یہاں پہ ہم نے کیا کہ شکتی کتنے لوگوں کی شکتی لگی ہوئی تھی 18 لوگوں کی شکتی لگی ہوئی تھی کلی بیگار کے جو گڑوالی یونین کا گھن ہوا تھا اس میں صرف ایک ہی آدمی تھا جیرو ون آدمی تھے ٹھیک ہے گڑوالی ناوک اگبار کا پرکاشن گر جادت نیتھانی نے کیا تھا تو جو گڑوالی تھے وہ پانچ گڑوالیوں نے اس کو مل کے کیا تھا پانچ گڑوالی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ چیزوں کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک کے لئے بھائی